بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد حراز ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹفیز ودفراز میں آپ کا انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا جناب آج کچھ اہم خبریں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج مسلم لیگ نواز نے عملی طور پر اس جانبی قدم پڑھا دیا ہے کہ شباہ شیف صاحب کی حکمت کو وہ اون نہیں کریں گے اور جناب آج علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں کچھ انہوں نے شکای شک پہ شکایات کی ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کا کیا رپلا ہے اور کیا تفسیرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور آج عربی چیف صاحب نے بھی ایک جا کے کچھ خطاب کیا اور اس میں بھی ایک میسج تھا وہ کیا تفسیرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس میں معمول ایک چھوٹی سے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی اندھائی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا فیس بک پیج پہ اگر مجھے ملازہ کر رہے تو میرے پیج کو آپ نے فالو ضرور کرنا ہے جنابے والا بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب کہ آج مسلم لیگ نواز نے عملی طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ میاں شباز شیف صاحب کی حکومت سے مسلم لیگ نواز کا کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ شباز اور نواز دو اللہ کے کشین نون سے نکل چکی ہے تو ایسے میں آج کا ج مسلم لیگ نواز کا جو ایکٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے رانہ صلی اللہ صاحب نے آج جو ہے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شیف صاحب سے پارٹی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے نواز شیف صاحب دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے اور وہ عدالتوں سے سرکر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ نون لیگ پنجاب کے جلاس کی تجویز چین سے واپسی پر نواز شیف کو پیش کی جائ گی ان کا کہنا تھا کہ پارٹی اپنی وفاق اور پنجاب حکومت کے ساتھ برپور انداز میں کھڑی ہے مریم نواز پنجاب میں جو کچھ بھی کر رہی ہیں ہم اس کے ساتھ جو ہے ان کے کھڑے ہیں ہم اپنی کتائیوں اور خامیوں پر جو ہے وہ قابو پائیں گے اور وہی لیڈرشف فرام کریں گے جو جس کی عوام اسے توقع رکھتی ہے سیاسی بیانی ہے لیکن نیچے ایک بڑا اہم جملہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ اتادی حکومت مسلم لیگ نون کی منشور کی پاب نہیں ہے مہنگائی پر جو بھی حکومت وقت ہوگی وہی ذمہ دار ہے اور مسلم لیگ نواز جو ہے اب عملی طور پر ڈسٹنس کر رہی ہے مسلم لیگ نواز کا جو بیانی ہے چونکہ بری طرح پٹ چکا ہے پچھلے دو سالوں میں پاکستان کی ایکانومی کا جو بیڑا گھر کیا گیا ہے جس طریقے سے شباز شیف صاحب نے اس ایکانومی کو چلایا ہے اور حچے خاصے ملک کو چلتے ہوئے ملک کو بلکل گھڑوں پل آ کے کھڑا کر دی ہے عوام کے پاس دو وقت کی روٹی کے پ تاریخ کی بلد ترین سطح پر ہے تو ایسے میں مسلم لیگ نواز کے لیے نممکن بات ہے کہ اپنے بیانیے کو جو پروٹیکٹ کر سکیں یا اپنا ان کا جو آج سے دو سال پہلے کا جو بیانی ہے تھا کہ ووٹ کو عزت ہو وہ جو کیونکہ وہ تو کھڑے لائن چلا گیا وہ تو ایک قسم سے بڑھ گیا وہ بیانی ہے کہ جس میں یہ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو اب وہ ووٹ کو عزت نہیں بلکہ بوٹ کو عزت ہو کی زیادہ وہ بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں سارے ان کے جو لیڈران لیکن ایسے میں میاں نواز شیف صاحب نے اب فیصلہ یہ کیا ہے کہ اب وہ شباز شیف صاحب کو کی کاوٹ کریں گے ان سے ایک ڈسٹنس کریں گے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے کہ جناب یہ پی ایم ایلن ہے اور پی ایم ایلن کے دور میں مگائی یہاں تھی اب یہ شباز شیف صاحب چونکہ یہ شین لیگ ہے یہ نون لیگ نہیں ہے تو انہوں نے یہ جو ملک کے صاحب ملک کا کبارہ کیا ہے نون لیگ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا دوسری چانب اس وقت جو نواز شیف صاحب جناب کو دارت سنبھالنے کا مشروع دینے کا ایک اور بھی ریزن ہے اور وہ ریزن جناب یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز سے جانے والے پارٹی چھوڑ کر جانے والے شاید خکانہ باسی صاحب جو کہ بڑے پرانے ان کے ظاہر ہے ایک رانما تھے انہوں نے اپنی جماعت کا اعلان کر دی ہے ایک جماعت ان کی جو ہے انڈر پروسس ہے وہ جماعت بہت جلدی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے اور اس جماعت کے اندر ان کے ساتھ مفتہ اسمائیل اور مصطفی نواز کھوکر ہیں وہ بھی شام مل ہیں اچھا اب جناب سننے میں یہ آ رہا ہے اور یہ بہت سارے صافی کو روبورٹ بھی کر رہے ہیں کہ جو شاید خکانہ باسی صاحب ہیں اور مفتہ اسمائیل صاحب کے رابطے ہیں نون لیگ کے ان لوگوں سے یا تو الیکشن آر چکے ہیں یا پھر وہ پارٹی پالیسی سے بہت زیادہ نراز ہیں اب آبیسلی بہت سارے لوگ نون لیگ ہیں بلکہ سکسٹی سیونٹی پرسن لوگ جو ہیں وہ نون لیگ سے اس وجہ سے نراز ہیں پارٹی پالیسی سے اس وجہ سے نراز ہیں کہ میاں شباز شیف صاحب نے دو سال میں پورا بیانیاں جو ہے ان کا بلکل اس کو وڑ کے رکھ دیا ہے اور ان کے پاس عوام کے سامنے بیچنے کے اب کوئی جورن باقی نہیں ہے اب یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو شاید خکانہ باسی صاحب کی جو جماعت ہے اب وہ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری ہماری سائٹ پر آئیں اب اس ڈینٹ کو بچانے کے لیے بھی میاں نواز شیف صاحب کو پارٹی صدارت جو ہے سمبالنے کی ایک ریزن ہو سکتی ہے پالیٹیکس ہے پالیٹس کے اند پالیٹس کے اندر پالیٹس ہوتی ہیں اتمی طور پر آپ یہ اور پاکستان کی پالیٹس میں خاص کر آپ کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ جو اہم چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھنا نتائی ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شباز شیف صاحب کی جو حکومت ہے مہنگائی کر رہی ہے اور عوام اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے عوام نے بیانیاں جو ہے بلکل مسترد کر دیا ہے اور اس ڈیمیج کو کنٹرول کرنے کے لیے نواز شیف صاحب جو دبارہ پارٹی کی صدارت سنبال کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر جناب دوسری طرف جو شاید خکانہ باسی صاحب جو ڈینٹے ڈالنے جا رہے ہیں اس میں سے اس ڈینٹ سے بچانے کے لیے بھی یہ نواز شیف صاحب کو صدارت سنبالنے کا کاج آ سکتا ہے اچھا شاید خکانہ باسی صاحب کے ساتھ جو اس وقت رانما ہے جو اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہے یا جو پارٹی کو نقصان پچھا سکتے ہیں ان میں سرے فریش جناب رانا صاحب جو کہ ابھی تھوڑی در پہلے پرس کانفرس کو انہوں کاجی امام دو ایک ہی جماعت ہے اور یہ رانا صنعولہ صاحب سعاد رفیق صاحب خورم دستگیر صاحب رویل شیخ رویل اسغر صاحب اور پھر جناب مرتضی جوید عباسی صاحب اور جناب والا جو مستع سمیل صاحب اور شاید خکانہ باسی صاحب خود یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اس وقت ایک نئی جماعت بنانے کی پوزیشن میں ہوں کوشش کر رہے ہیں اور نون لی کو بہت بڑا ڈینٹ یہاں سے ڈالنے جا رہے ہیں دوسری جانے مصطفیٰ نواز خوکر صاح جن کا تعلق تھا وہ بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں اب مصطفیٰ نواز خوکر صاحب جو ہیں وہ ڈینٹ ڈالیں گے پیپلز بارٹی کے اندر لیکن اس سیاسی جماعت کا جو سب سے زیادہ نقصان ہونا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوگا تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ جو میاں نواز شیف صاحب ہیں وہ اب دوبارہ صدارت سمالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس ڈیمج کو اس مچ اس پاسیبل اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور شباہ شیف صاحب سے ڈسٹنس کیا ج جائے اور نون لیگ کو دوبارہ اس پوزیشن پر لہا کے کھڑا کیا جائے کہ جو ان کی آج سے دو سال پہلے تھی جب بیانیا تھا ووٹ کو عزت دو اب وہ بیانیا چاند تبدیل ہوا بوٹ کو عزت دو پر اب اس بوٹ کو عزت دو والا جو بیانیا تھا اس کا کافی زیادہ پارٹی کو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اس ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے جناب والا اب اس سے ہوگا کیا ایک تیسرا جو ایم پہلو ہے اگر تو نون لیگ شباہ شیف صاحب کی حکومت کو ختم کرتی ہے تو پھر نون لیگ واپس جائے گی اپنے اس بیانیا پہ ووٹ کو عزت دو اور جب جناب اب وہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیا پہ واپس جاتے ہیں تو دے ہیب ٹو سٹ وید عمران خان عمران خان صاحب چونکہ اس بیانیا کو کیپچر کر چکے ہیں عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی اس وقت اسمان پر ہے آج کا اگر تجاج پاکستان طریقہ انصاف کا دیکھا جائے تو بڑی تداد میں لاکھوں کی تداد میں لوگ نکلے ہیں انہوں نے اپنے تجاج ریکارڈ کروایا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی جو یگجیتی ہے اس کا اظہار کی ہے اور یہ وہ ساری چیز ہے اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اپنی جو رئیس ہے بچی کچی ساکھ ہے اس کو واپس لینا ہے تو ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا اور اس اپنے اس بیانیا کو دوبارہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے ان کو کچھ جو بھی اسیورٹیز ہونا پڑے گا تو یہ جناب تفصیلات ہیں اور یہ وہ وجوات ہیں جن کی بنیاد پر نواز شریف صاحب دوبارہ پاکستان مسلم نواز کے صدر بننے جا رہے ہیں اور اس کا آنے والے دنوں میں شہباز حکومت کو شہباز شریف صاحب کو پرسنلی خاصا نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پھر میں یہ آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ پولیٹیکس ہے اور یہ پاکستان کی پولیٹیکس ہے پاکستان کی پولیٹیکس نے کوئی بھی چیز پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے بلکہ نہ ممکن بات ہے یہاں پہ چونکہ ضمیر جو ہے ضمیروں کے مطابق سودے نہیں کیا جاتے یہاں پہ جو ہے کسی کے پریشر میں آ کر سودے کیا جاتے ہیں فیصلے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سیاسی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی چیز عطمی طور پر پریڈکٹ نہیں کر سکتے لیکن جو واضح طور پر جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ تین وجوات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی بنیاد پر نواز شریف صاحب جہاں وہ پارٹی سے دارہ دوب سنبھالنے جا رہے ہیں دوسری جانب آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ہے اڈیالا جیل میں اور اس کی اندرونی کہانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ذرائقہ مطابق وزریالہ کے پی علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے ذرائقہ بتانا ہے کہ وزریالہ کے پی علی امین گنڈاپور بعض صوبائی عراقین سے نخوش ہیں جن کی رپورٹ انہیں نے عمر عمران خان کو مشال جوسف زئی اور خالد مروت سے متعلق شکایات سے اگاہ کیا ہے انہوں نے مشال جوسف زئی کی حالیت تنازیات اور اختیارات کے نجاز استعمال کا بھی بتایا تنازیات کا بھی بتایا اور انہوں نے جو مشیر آئی ٹی ہے خالد مروت سے متعلق شکایات اور محکموں میں بھی بدیاو داخلے سے بھی متعلق اگاہ کیا ذرائقہ مطابق خان صاحب نے صوبائی ممران کی رپورٹ پر تشویش کا احضار کیا اور مشال جوسف زئی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار وزریالہ کو دے دیا ہے چونکہ یہ پی ٹی آئی ہے یہاں پہ فیصلے جو ہے وہ افہام و تفہیم سے اور جمہوری انداز میں ہوتے ہیں یہاں پہ کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک شخص کے بات اختیارات نہیں ہیں ممران خان صاحب نے کاف زیالہ سے کہا کہ آپ اپنی ٹیم بنانے میں ازاد ہیں جناب یہ آج کی کچھ تفصیلات تھیں جو اہم ترین تفصیلات تھیں اور بڑے اہم ترین جو ہے خبریں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھنا اندائی ضروری تھا ہوفیلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی اندائی قیمتی رہی سے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین و ناصر ہو السلام علیکم